بسم اللہ الرحمن الرحیم سین ہے یا پھر اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے وہ سیرو رہا ہے شہر کے وص میں موجود ہونے کے باوجود یہ ہلکہ جو ہے وہ کسی دہات کا منظر پیش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے شکایت موصول ہوئی بیٹ سپیشل کی ٹیم کو کانٹیکٹ کیا گیا اور لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آئے اور ان کے مسائل سنیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس ہلکے میں موجود ہیں آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہاں کے مسئلے کیا ہیں اور وہ کیا اس کا حل چاہتے ہیں ناظرین پی پی ایک سو چوون کے حوالے سے جو شکایت ہمیں موصول ہوئی وہ یہ کیا سرکاری تنظیم ایسٹی آئی کے جانب سے موصول ہوئی اور انہوں نے اس میں بتایا گیا کہ اس ایریا میں بہت سے مسائل ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ہائلائٹ کیا جائے تاکہ جو یہاں کے منتقب رہنما ہے ان تک وہ مسائل پہنچ سکیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسٹی آئی کے روحے روا موجود ہیں بیاں شاہد بتائیے گا بہت شکریہ کہ آپ نے لوگوں کے مسائل اوجاگر کرنے کے لیے لاہور رنگ کو منتقب کیا یہ بتائیں کہ اس ایریا میں آپ کب سے کام کر رہے ہیں کیا بڑے مسائل ہیں اس ایریا میں ہم تقریباً 2013 سے ہمارا پروجیکٹ چھڑا تھا آواز کے نام سے آواز جواب دہی کے نام سے اور ڈیفرنٹ ہمارے پروجیکٹ چلے ہیں پیس کا بھی ہے یہاں پہ ہم نے لوگوں کے اندر جب یہاں پہ آکے ہم نے آفیس بنایا جب ہم نے سٹار لیا تو جو لوگ میرے پاس ہمارے جو ڈانرز تھے یہاں ارد گرد کے جو لوگ آتے تھے وہ آکے باتیں سناتے تھے یار تم کس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو آنے کا گزر نہیں ہے جس میرے روڈ سے آپ لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں وہ روڈ میں تقریباً کھڑے تھے دو دو ڈائی ڈائی فوٹ تین تین فوٹ اگر بارش ہو جاتی تھی وہاں سے گزرنا ناممکن ہوتا تھا مشکل تو بڑی دور کی بات ہے ناممکن ہوتا تھا اور جو لوگ آتے تھے ان کی گاڑی کا کبھی کچھ خراب ہو گیا کبھی کچھ خراب ہو گیا وہ ہم نے ایک کھلک چہری کی ایفٹ کی جس کی وہاں پہ پیچھے بھی کچھ دوستوں نے بات کی کہ کھلک چہری جب ہم نے پہلی کروائی تو جو منتخیب ایم پی اے تھا اس وقت کا مجودہ وحید گلزاب جب ہم نے اس کو اس ایریا میں بلایا تو کھلک چہری میں انہوں نے اسی دوران لوگوں کے درمیان انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ میں اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا اور میاں شاہد صاحب کی کاوش کی وجہ سے میں آیا ہوں شاید میں پانچ سال گزار جاتا لیکن میں اس علاقے میں نہ آتا مجھے آج تک اس ایریا میں نام ووڈ مانگنے آیا ہوں اور نام کمبین کے لیے آیا ہوں لیکن ہم لوگوں نے اس کو فورس کیا وہ فرس ٹائم میں آیا کیونکہ ہماری ان کے ساتھ کچھ ریلیشن بھی اچھے تھے کیا یہ کوئی گاؤں کا علاقہ یہ تو شہر کا علاقہ ہے دروگے والا کے اندر جا کے یہ احمد پارک جو ہے وہ اس کا علاقہ یہ تو اتنا دور دراز بھی نہیں ہے کوئی کہ ہم اس کو مضافاتی علاقہ کہہ دیں بیسیکلی یہاں کی جو کمیونٹی تھی وہ اپنا ووڈ کاسٹ کرتی تھی لیکن ان کو اپنے ووڈ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ووڈ کی طاقت کیا ہے جب ان کو ہم نے یہاں پہ آکے آوینے سیشن کی ہے دیفرنٹ میٹنگز کی ان کو ان کے ووڈ کی طاقت بتائی ان کو پتا چلا کہ ہماری یہ احمیت ہے جب ہم نے پہلے کے چہرے کی ایون کے ہم نے ایس ایچ او صاحب ایس ڈیو واسا صاحب ایس ڈیو وابٹا اپنا جو ہمارا ڈیو ہیل تھا وہ تشریف لے کیا ہے یہاں پہ اپنا پھر جو واغہ ٹاؤن کا ڈیو ہیل تھا وہ بھی آیا پھر ٹی ایم ایس آپ جانے کہ جتنے سٹیک ہولڈر تھے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹس کے ہم نے سب کو ان کو انوائیڈ کیا ہم نے کہا آکے دیکھیں لوگوں کو مسائل دیکھیں آپ کو آج ایک ایسا ایریا دکھاتے ہیں شاید زندگی میں آپ لوگوں نے کبھی نہ دیکھا ہو لیکن واقعی جب وہ آئے انہوں نے کومنٹس کی ہیں ہمیں اور ہم نے اپنی رپورٹ میں بقیدہ وہ کومنٹس لکھے بقیدہ پریس کوریج کروائی ہم نے میڈیا کو بلایا اور نیوز پیپرز کے اندر آیا انہوں نے اپنے تمام جو آفیسرز بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس ایریا میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور یہاں پہ جس روڈ یہ پہلے روڈ پہ ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے یہاں پہ بھی برا حال تا بارش ہوتی تھی گٹروں کا پانی ہوتا تھا سیورج کا پانی ہوتا تھا لیکن ہم نے بار رہ بار لوگوں کو بیجا ایم این اے صاحب کے پاس جو خاص طور پر ایم این اے کے بندے تھے ہم نے ان کو فورس کیا نہیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں ہم نے بار رہ بار ان کو بیجا وہ اس لیے بیجتے تھے کہ اگر اس سائیڈ سے کوئی جنازہ آتا ہے تو جنازہ جنازہ لے کے گزرنا مشکل ہوتا تھا کبرستان والی سائیڈ پر اور بڑی امپورٹنٹ جگہ تھی لیکن ہم ایم اے صاحب کے شکر گزار ہیں اس نے ہماری کعور سنی ہماری روکیسٹ سنی جنازہ دوستوں کو ہم نے بھیجا ان کی روکیسٹ سنی اور اس نے فیل فور جب ایم اے کے ساتھ ڈرگلی ہماری میٹنگ ہوئی ویڈن ڈیز اس نے اپنا یہ کام کروایا اور یہاں پہ ہم کوئی اپنا سہیڈہ لینے کے لیے یہاں ہم یہ بتانے کے لیے نہیں آئے ہم کیونکہ وہ ظاہری بات ہے فنڈ ایم اے ایم پی اے کے پاس ہوتے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے انہوں نے یہ کام کروانے ہوتے ہیں تو ہم نے پھر ان سٹیک ہولڈر کو یوٹلائز کیا جو ایم اے کے قریبی ساتھی تھے یہاں جیسے ایک صدیق جٹ صاحب ہیں اور خورم رہیل اسگر صاحب کے وہ سیکٹری تھے ہم نے ان کو یوٹلائز کیا ان کے تھرو ہم میٹنگز کرتے رہے ایون کے ایک ٹائم تھا شیخ صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تلقات بلڈ ہوگے پھر ہم نے کہنا کسی کو بھی بھیجنا یہ کام ایسے نہیں ایسے ایون کے جو ایم پی اے ایم اے نے اس وقت موجود تھے ان کی آپس میں ٹیسل بازی تھی لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارا ایم پی اے کے ساتھ بھی ریلیشن ہے اور ایم اے کے جنگیاں ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بڑا پوزیٹیو ریسپونس دیا بڑا انہوں نے سپورٹ کیا آج کچھ حاج تک یہاں کے مسائل کم ہوئے لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں اس لیول پہ مسائل کم نہیں ہوئے جو ایک زندگی گزارنے کے لیے ہونے چاہیے تھے آج بھی یہاں پہ مسائل ویسے ہی نظر آ رہے ہیں چند ایک روڈز گلیاں بننے سے مسائل حال نہیں ہوتے جب تک لوگوں کے اندر ایویرنس نہیں آئے گی یہاں پہ ڈسمنسری نہیں ہوگی ایڈوکیشن سسٹم نہیں ہوگا گورنمنٹ کے سکول ہیں اگر اس سائٹ پہ جائیں تو وہ بھی دور ہے اگر اس سائٹ پہ جائیں تو وہ شریپورے کا ہے ایمان ٹال میں کوئی گورنمنٹ سکول نہیں ایمن کے اگر آپ دوسری سائٹ پہ بھی جائیں سلامت پورا روڈ کے پرلی سائٹ پہ بھی وہ بھی احمد پارک کا حصہ ہے اس سائٹ پہ بھی جو اپنا سکول موجود نہیں ہے یہ گلی جس میں ہم کڑے ہوئے ہیں میں جس دن دو ہزار تیرہ میں آیا تھا تب بھی ایسی تھی آج بھی ویسی کی ویسی ہے اٹمین یہ چھ سات سال ہو گئے ہیں اس گلی کو جیسی ہے ویسی کی ویسی ہے اچھا سب سے امپورٹن پوائنٹ جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آیا آپ کی آرگنائزیشن یہ کام کرتی ہے کہ پوائنٹ آر کرتی ہے کہ یہاں لوگوں کو بنیادی مسائل موجود نہیں ہے اور موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ لائی زون بناتی ہے اور پھر ان سے ان کے مسائل حل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کام بلدیاتی حکومتوں کا ہوتا ہے یہاں کے یوسی چیئرمن یا پھر یونین کانسل کے جو لوگ تھے وہ کہاں پر ہیں کیا ان سے کبھی آپ کی بات چیت ہوئی یا پھر ہر ایریا میں ہمیں ایک غیر سرکاری تنظیم بٹھانی پڑے گی اگر اس طرح کے ایریا میں دیکھا جائے تو غیر سرکاری تنظیم میں ہی بٹھانی پڑے گی پہنچ جاتے چارمنٹ میں ہم چیئرمن کے ڈیرے پہ پہنچ جاتے ہیں کانسلر یہاں کا موجود ہے لیکن پھر بھی آج مسائل یوں کہ تو ہیں اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ یوسی جو ہے بارڈر لائن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ ون تھرٹی سیون ہے ایک سائٹ پہ ون تھرٹی ایٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ دو چیئرمن ہیں کچھ اس کے حلقے میں آتی ہے اپنا چوری ارفان بھٹی صاحب چیئرمن ہے ان کے حلقے میں آتی ہے کچھ اپنا ارفان بھٹی صاحب اپنا چوری اکرم گجر صاحب چیئرمن ہے ان کے علاقے میں آتی ہے تو یہاں پہ کانسلر کو ایک پوٹی کوڑی جو ہے اپنا ایلوکیڈ نہیں ہو رہی تو پھر وہ کانسلر کیا کہیں گے یہاں پہ آئیں گے رویں گے بات کریں گے یوں جوکے سلام کریں گے نہیں جی ہم آپ کے مشکور ہیں لیکن ہمارے برس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ کانسلر جو جیتی اپنا چیئرمن ہے ان کے ہیں تین کانسلر ان کے ہیں لیکن اب جبکہ وہ سارے کے سارے چیئرمن کے ساتھ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کام نہ ہو تو پھر میرے خیال میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے نائنصافی ہے دیکھیں یہ ایم این ایم پی ایس کا کام نہیں ہے ایم این اے کو ہم نے جتنا یوٹلائز کرنا تھا کیا جتنا پروچ کرنا تھا اس نے کام بھی کیا یہاں پہ ایک صادق پارک کی عبادی ہے وہاں کی یقین جانے ایم این صاحب نے دو فائلیں بنوا کے دی صادق پارک کی اپنا بجلی کے پولز کی ایک ہم نے صدیق جات صاحب کے طروب بنوای ایک ہم نے ڈیٹ جا کے کہی جانے کہ وہ دو فائل بن گی آپس میں فائل کا کلیش ہوا اور ویڈن ڈیز ایم این صاحب نے وہاں پہ وہ بجلی کا کروایا ایم این کے میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے ابھی یہاں پہ ساری علاقے میں بجلی پانی گیس کا مسئلہ ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ اگر ہم پانی کی بات کرتے ہیں پینے کا صاحب پانی موجود نہیں ہے اگر ہم ٹیول کے بات کریں پورے لاہور کے اندر کہیں پہ بھی پینے کا صاحب پانی موجود نہیں ہے سوائے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے یہاں پہ جو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے وہ بھی دور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں کے لوگوں کے لیے وہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے اب پھر پانی کے نام سے یہ جو کرن گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن یہاں پہ جو اپنا موجودہ گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ دوبارہ ان لوگوں میں آئے ہی نہیں ہے ووڈ لینے کے بعد اب یہ ظاہری بات ہے نون لیک کے پاس تو فنڈ نہیں ہے جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں انہوں نے فنڈ انہوں کو دی ہیں جو نون لیک کے ایم این ایم پی ایز ہیں ان کے پاس فنڈ موجود نہیں ہے وہ ان کے پاس اگر آ رہے ہیں تو بلدیتی فنڈ آ رہے ہیں ڈھائی لاکھ یا تین لاکھ یا چار لاکھ ایک چیرمین کو یوسی کا ملتا ہے وہ وہی یوٹلائز کرتے ہیں تو میرے خیال میں تین چار لاکھ کے ساتھ کوئی اس طرح اپنا خاص کام نہیں ہو سکتا جس طرح ان کو کروانا چاہیے جو بھی اپنی جیب میں رکھے جاتے ہیں ہاں جی بلکل ایسے یہ ایون کے جو اپنا یہ اپنا فیزیکلی کام ہے انفرارٹکچر کا کام ہے سارے کا سارا کروانا جو یوسی کے نمائندگان ہیں ان کا کام ہے ایم پی ایم این ایس کا کام صرف لا بنانا ہے قوانین بنانا ہے اگر وہ قوانین بناتے ہیں ان پر ایمپلیمنٹ کروانا چاہیے یہ کام ایم ایم پی ایس کا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے ہمارے ارڈ سسٹم چاہ رہا ہے کہ ہم جو چیرمہ نے ہم نے ڈرافٹ اپنی مرضی کا پریپیڈ کرتے ہیں تاں کہ ہمارے سے فنڈ اس سائیڈ پہ نہ جائیں تو یہاں پہ یہ عالم ہے تو مقتصر بات یہی ہے کہ جب تک ہم بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط نہیں کرتے بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں کرتے عوام کے مسائل یوں کہ تو رہیں گے چاہیے ایم پی ایم میں جتنے مرضی اچھی ہوں ظاہری بات ہے وہ اپنے عوانوں میں بیٹھ کے قوانین بنا رہے ہوتے ہیں نیچے کام جو ان کے نمائندے ہیں انہوں نے کروانا ہوتا ہے بلدیاتی سسٹم کو جب ہم سٹرانگ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں معاشرے کے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تعلیم کا مسئلہ ہو ساپ پانی کا مسئلہ ہو صحت کا مسئلہ ہو یہ مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن انفورشنیٹلی موجودہ گورنمنٹ نے بھی ایم میں نے اس کو جو اپنے ایم میں سے ان کو پندرہ پندرہ کروڑ روپے اللاٹ کر دی ہے اور ایک بڑی افسوسناک بات میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ چند روز پہلے ایک تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم میں نے یہ رونا روتے ہوئے نظر آئے کہ سیم ان کی بات نہیں سن رہی اور وہ بات کیا تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پندرہ کروڑ کا فنڈ دے دیا گیا میں اس کا کیا کروں پندرہ کروڑ کا فنڈ دینے کے بجائے مجھے اگر ایک موبائل ایمبولنس جنٹ دے دیا جاتا تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کا جا کر چیک اپ کروا سکتا تھا تو یقینا کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے سہولیات نہیں دی جاتی اور پھر گراؤنڈ لیول پر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جا کر ایٹ لیس اس کا اوبزرب کیا جا سکے کہ مسائل کہاں پر ہیں ابھی ہم نے آپ کو یہ ہلکہ آج کا جو ہے وہ سارا دکھانا ہے لوگوں سے باتشیت بھی کرنی ہے یہاں کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور پانی کا مسئلہ ہے لوگوں کے پاس ڈسپینسری نہیں ہے تعلیم کا نظام کوئی قریبی سکول نہیں ہے پرائیوٹ سکول ہیں بچے جو ہے وہ بغیر جوتوں کے پھرنے گربت بہت زیادہ ہے کوئی کاروبار کا سسٹم نہیں ہے تو آئیے آپ کو وزٹ کراتے ہیں ہلکے کا ویلکم بیک ناظرین پی پی ایک سو چوان کے علاقے میں ہم موجود ہیں یہاں پر شکایات موصل ہوئی تھی کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنے علاقے کے مسائل سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتی ہیں روڈز کا مسئلہ ہے گندگی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کوڑا پروپر لیٹھکانے نہیں لگایا جاتا یہاں پر اس علاقے میں سکول جو ہے وہ بچوں کے لیے سرکاری جو ہے وہ قریب کوئی موجود نہیں ہے ہاسپٹل یا کلینک کی فسیلٹی موجود نہیں ہے ڈسپینسری موجود نہیں ہے خواتین سے باتشیت کر لیتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا فیس کرنا پڑتا ہے گیس آتی ہے پانی کا مسئلہ ٹھیک ہے جی گیس تو پوری سردیوں میں آئی نہیں اب موسم چینج ہوگا تو تابی آئے گی تو اس سے پہلے جو مسئلے ہیں وہ یہ گندگی کے ہیں گلیوں بزاروں کے ہیں کچھ گلیاں جو ہیں ہماری بنی ہیں ہماری تنظیم تھی اس کے حوالے سے ہم نے کافی لوگوں سے میٹنگ بھی کی باتشیت بھی کی خواتین مسلسل میٹنگ میں آتی بھی رہیں ان کو شور بھی دیا اور اس کے وہ تحت کھلی چہری بھی لگوائی صادق علی پارک میں اور لوگوں کو بتایا بھی کہ اس طرح کے یہ ہمارے مسئلے ہیں ایم پی اے وغیرہ بھی آتے رہیں وہ دیکھ کے گئے تو کچھ کام تو ہمارے ہو گئے ہیں کچھ گلیاں بھی ہو گئے ہیں اچھا یہ بتائیں ابھی جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد آیا کہ جو ایم پی اے اور ایم اے وہ آپ لوگوں سے ملنے آئے ہیں آپ لوگوں کا مسئلہ پوچھا ہے کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا بھی آیا تھے جب ان کو ضرورت موٹ کی ضرورت ہی تھا باتے رہے ہیں ہر روز تو ہماری گلی تو اتنی گندی ہے کہ اتنی ہم نے خواتین کو اگائی بھی دی ہے میٹنگ بھی ہوئی ہے پھر مختلف شعبوں میں بھی ہم کام کرتے رہے ہیں باتشیت ہوتی رہی ہے جبکہ ہماری گلیوں کی باری آئی ہے تو جی کہا دیا جی اس کی وجہ سے تو گلی نہیں بھرنی یہ تو میٹنگ کرواتی ہیں ایسی ہوتی ہے کوئی ایم پی کوئی ایم این کوئی نہیں آرہا مخالفت ہوگی ہے بلکل لوگ مخالف ہو گئے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے ووڈ کس کو دیا تھا شیرنو تو سی ووڈ دیتا سی آپ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی لوگ آئیں آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا مرکے بات پانی کرو جاندہ کبرستان یا کبرستان یا پانی ڈول دا جدو بارش ہوندی ایسار یا گڑ گا نمانو اتھک رکھیا اچھی انیوری آکھیا پی ایبی ٹوٹا بھی چھو چاکار دو ساڑے بو میں آگے خلو جاندہ لنگر نکرانی ہوندہ پیر آوے لگ کے ارگاں سوٹ گا کبرستانو چاکار اچھا یہ بتائیں کب بیمار ہوتی ہیں جب آپ قریب کوئی ڈسپنسری موجود ہے اچھا آپ بتا رہی تھی مجھے بتائیں کیا سب سے بڑا مسلہ کیا لگتا ہے بچوں کا کیا مسلہ ہے جب بیمار ہوتی mag موسیقی رلائی پہ آ رہے ہیں لڑائی پہ آ رہے ہیں لڑائی پہ آ رہے ہیں آج دونا بیٹھا ہے نا جڑا بیا گیا وزیر بان گیا ہے یہ نیتے دے رہی کام اٹھا پہ دیتے ہیں لیکن آپ کی علیکی سے تو نون لیگ کا بندہ جیتا ہوئے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں اچھا آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہ بھی دوسرا مچھر نے کاروبار نہیں کاروبار باندھو سب کش ہو گیا اچھا جب میں بھی آ رہی تھی تو ٹریفک بڑا بہت مڈا مسئلہ ہے مطلب کہیں ٹائم وہاں پہ لگ جاتا ہے موش کے لیے کوئی روڈز بنوانے کا کوئی انفرسفی آنے پہ تو نون لیگ کی حکومت ہے اچھا سارا انہوں نے کیا دے گا انہوں نے کیا سکران کے ووٹ لے لے اچھا سکرانے کیا سکرانے کیا سکرانے کیا سکرانے کیا آپ کھالے پیسے درچپ کر کے بیٹھ گے اس سے مخصوات کیا سکرانے کیا سکرانے کیارا مسئلہ ہے اور یہ اسپیڑل کا مسئلہ ہے نہ کوئی سٹور ہے سار لوکل ہی ہے جو بھی ہے اور ملگائی اتنی ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے علاقہ اور کیا کہتے ہیں یہ ہمارا کپرستان ہے ہی وہ آگے جا کے آپ پہ دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے وہاں پہ گندہ پانی جو گٹروں کا جاتا ہے گھروں کا پانی ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے بندہ اچھا کپرستاروں پہ سیوریج کا پانی جاتا ہے دیکھیں آپ دور نہیں ہے دیکھیں میسا جلیں بلکل بلکل ہم وہاں بھی جائیں گے ابھی کچھ اور لوگ موجود ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ کپرستان میں جا رہا ہے ناؤزباللہ یہ ویسی جو ہے وہ ایک بڑی بے حرمتی ہے آپ مجھے بتائیں اور کیا مسائل ہیں اس ایریا کے اس ایریا کے لڑائی جھگڑے یہ لوکل پیکنگ ہونا یہ گند آپ کے سامنے ہی ہے کس چیز کی لوکل پیکنگ ہوتی ہے ایریا کے لڑائی اکثر پولیس آئی ہوتی ہے چوری چکاری کا بھی مسئلہ ہے اس طرح کے ہاتھ بیٹ چھینے جانے کا اس طرح کی مسائل ہے یہاں کی چوری چکاری گھروں سے آ کے لے کے جانا چیز ہے اور عوام کا چپ رہنا سب سے بڑی آپ کس طرح منیج کرتی ہیں باہر نکلنا آنا جانا الحمدللہ گیٹے سائد کر سکتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خود کو ایک لیمٹ میں بھی رکھنا چاہیے نا وہ اس علاقے میں باہر سے گزرتے ہوئے تو مسئلہ ہوتا ہوتا ہے گزرتے ہوئے آوازیں کسنا تانے بازی کرنا سب کچھ ہونا سب کچھ ہی ہے یہاں پہ کھلا مہولا کوئی کسی پہ مطلب روک ٹوک نہیں ہے خصوصاً لڑکوں کے حوالے سے تو پولیس نہیں کچھ کرتی؟ آج آئے ہیں پیسے لیں گے جائیں گے جائیں گے ہو کہ کریں گے کی ہوئی ہے یہاں گے ہر بندہ ہی ہے بلکل یہاں پہ بہت سے مسائلیں اور خاص طور پر خواتین کے لیے جب موف کرنا ہوتا ہے باہر تو یقیناً ان کے لیے باہر سے گزرنا اور اگر وہ سکول کالیج یونیورسٹی جاتی ہیں یا پھر کسی کام کے لیے جاتی ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے موف کرنا کچھ اور لوگ موجود ہیں آپ مجھے بتائیے گا آپ بھی اسی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے جس طرح سے ہمیں کمپلین بھی درچ کرائی تھی تو کیا نظر آتا ہے سب سے زیادہ کیا مسائل ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ مسائل ہیں میں تو گندگی کی سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یہاں پہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے صاف پینے کے لیے سیورج کا بہت بڑا ایشو رہتا ہے جب بھی بارشی ہوتی ہیں یہ جس روڈ پہ ہم گھڑے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہاں سے میں روڈ سے لے کے اس سائیڈ پہ کوئی اپنا قبرستان جنازہ لے کے جو آتا تھا وہ ناپاکی سے گزرتے تھے جانے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا گھٹروں کا پھر ایک مہم ہم نے چلائی لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری ارگنیزیشن جو ایس ڈی آئی ہے ہم نے مختلف لوگوں کو اویر کیا ایم پی ایس ایم ایس کے پاس بھیجے پھر آخر کار ہمارے ایم ایس نے کو ہم پہ ترس آ گیا انہیں نے کہا اس روڈ کو جو قبرستان ہے یہاں سے جنازہ گزرتا ہے لوگوں کو دکت ہے تو اس کو ہم بنوا دیتے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں نے کم از کم اس روڈ کو بنوایا ہے اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ابھی جس طرح بھی ایک باجی بتا رہی تھی کہ یہاں پہ سیورج کا پانی جو قبرستان میں ہے اس کے لیے ہم نے بارہ بار کمپین بھی کروائی اور مختلف ٹائم پہ ہم نے واسا والوں کو اپنی مدد آپ کے تحت بلا کر ہم نے اس پانی کو سک کروایا بارہ ہماری جو تنظیم اسٹی آئی اس نے بار بار اس کو سک کروایا مختلف کمپین درج کرواتے رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری ارگنیزیشن لائی زوننگ کرتی ہے کم از کم آج جو لوگ یہ بورے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہماری تنظیم کی کاوش اسٹی آئی کی کاوش ضرور شامل ہے کہ آج لوگوں میں کم از کم اتنی جورت اتنا حوصلہ ہوا ہے کہ وہ کم از کم ایک چینل کے سامنے کڑے ہو کے اپنے مسائل کو بتا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کر رہے ہیں ہماری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بھی اپنا اس طرح کے لاغت بازی نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جہاں کی جو عوام ہیں ان کے مسائل کو حل کیا چاہے اچھا آپ کے بات بلکل بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تنظیم سازی ہونی چاہیے لوکر لیول پہ یہ یقیناً آپ کے بلدیاتی سسٹم کو بھی سٹرونگ کرتی ہے ایسی ارگنائزیشنز کام کرن چاہیے ہم آپ سے مزید بھی جو ہے وہ ڈیٹیلز لیں گے لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آرڈینس کو بھی دکھانا چاہیے وہ کبرستان کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے آئیے ہمارش ساتھ ویلکم بیک ناظرین ابھی ہمیں بریک سے پہلے آپ کو جو کبرستان دکھایا جہاں پر سیوریج کا پانی جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا اس کے ہم دوسری سائٹ پر آئے ہیں تو یہاں پر اگر کیمرا پہن کر کے دکھا سکے تو صرف سیوریج کا پانی کبرستان میں نہیں داخل ہو رہا بلکہ یہاں پر پورا ایک جوہر موجود ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بغیر جوتے کے پاؤں میں یہاں پر پھڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاش کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا اس وقت میرے ساتھ اس علاقے کے کچھ بزرگ لوگ موجود ہیں جو یقیناً مسائل سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں ان سے باتشت کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا گندگی کا مسئلہ موجود ہے جوہر یہاں پر موجود ہے بچوں کس طرح کھیلتے ہیں کوئی پلی گراؤنڈ کوئی پارک موجود ہے اتنے بڑے بڑے دعوی کیے جاتے ہیں کمپلینٹی کرا کرا کے کرا کے کرا کے کسی نے نہیں سنا اخر ہم نے ہزار روپے دے کے دو آدمیوں نے رل کے ساتھ وہ جو بینسو والوے ہیں پانچ سال انہوں نے دیئے پانچ سال ہم نے دیئے تب انہوں نے آکے نا گٹر کھلوایا اور پانی کا نکاس کھول گیا تو یہاں پر بچے بیمار نہیں ہوتے یہ اتنا یہاں پر جو ہوتے تو کیا کریں یہاں جو پرائیویٹ ڈاکٹر ان کے پال لے جاتے وقتی طور کی دعائی لے آتے نہ کوئی اسپطال کا زیریہ نہ کوئی ایسا بڑے ڈاکٹر کا زیریہ انہیں کے یہ سمجھو کہ ایک ہیتیم علاقہ بس یہاں پہ یہی آل ہے اس علاقے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنگیوالا تھا دنگیوالا ایک دن آئے تھے تو میں نے کہہ لے کہ ہم گھر کے سروے کر رہے ہیں میں نے کہا گھر کے سوری ہے تو ہم رہ رہ رہے ہیں ہم روڑی کے اوپر نہیں بیٹھے یہ ہمارا گھر ہے ہم یہاں سارا کچھ کر کے تو اب ہماری یہاں ریش پڑی یہ بار کیا ہے کہہ رہی ہے کونسلر کو کہو تو میں نے کہا تم کسی لیے آئے ہو پھر گھروں کے انفیکشن کے لیے تم کر دیو تم نے سپریے کیا یہاں سپریے والا آیا کوئی کہہ رہا ہم سپریے کروائی تو میں نے کہا پہلے سپریے کرو اس کے بعد سروے کرو یہ اصول ہے میں بھی ایک ملازم ریٹائر ہو آیا ہوں بلکل سپریے پہلے کروانا چاہیے اور پھر یہ کہنڈنگی یہ تو دور کی بات ہے کہ دنگی تو چلو یہاں پہ تو ہونا ہی ہونا ہے دنگی والی صرف آگر کے دروادی پر لنبر لکھ دیتے ہیں باقی کرتا کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ لوگوں کو ڈنگی ہو جاتے ہیں کیوں نہیں ہوتے اس سامنے اس کا تصویر لے لو اچھا اور کیا مسائل ہے آپ کے علاقے میں یہ جو ہڑے یہاں پہ بچے آکے ادھر کھیلتے ہیں وغیرہ ہیں اگر اس میں تھوڑا پانی ڈال تھوڑا وہ مٹھی ڈال کے کچھ اس کو بہتر کر کے یہاں پہ تو گراؤن بن سکتا ہے پارک بن سکتا ہے اس کو کون ڈالے گا کون ڈالے گا کون ڈالے گا آپ نے کبھی کسی سے ریکویسٹ کی کو دروادی نہیں کیا کوئی سنتے ہیں تو کون سنتا آپ کیا کرتے ہیں ہم ہیدھر رہے بس ہر رہے ہیں اچھا ریٹائر ہیں آپ بزرگوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مل کے بیٹھ سکیں آپ نے دروازے کے سامنے بیٹھ ڈال کے بیٹھتے ہیں دروازے کے سامنے چار پاری ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی جب ووٹ مانگنے لوگ آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا وہ لوگ نے کہا کہ ہم گلی ملی پکا کریں ابھی ہمارے گلی آپ سے ادھر سے آئے ہیں کچھے ہی ہے ہمارے گلی پکا نہیں کرتا ہے پانی ساف پینے کا ملتا ہے پانی ہاں پس گزارا ہو جاتا ہے پانی یہ ٹیول کا پانی ہے گزارا ہو جاتا ہے اچھا آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا آگیا جائیں اگر کیا نام ہے آپ کا مران عبدال بھائید ہے اچھا کیا کرتے ہیں آپ میں سوشل ورکر ہوں بہر رہے ہیں ادھر سے تو اس علاقے میں تو بیاسے میں لیبری جو کچھے فرنڈیشن کے دارے سے کام کرتا ہے خواتین کے بچوں کے حوالے سے تنظیم ساتھ کام رہے ہیں آپ ادھر رہتے ہیں آپ کے دارے کیا مسائل ہے ادھر ہمارا یہ مسائل ہے کہ یہاں پر تو یہاں پر کوئی اسکول ہے نہ کچھ ڈیسپینسری ہے نہ بچوں کے لئے کھلنے کے لئے گرونڈا نہ بزرگوں کے بیٹھنے کے لئے کچھ جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کے لئے جگہ بھی نہیں ہے ہم نے ایمینے کو بھی بلایا ایم پی ایو کو بھی بلایا اور ان سے باہر ہاں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی چلی لیکن وہ کیونکہ کانوں میں کوئی جھون نہیں ریکھتی اور وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ لوگ شروع سے یہ ایسے ہیں تو ایسے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے یہ شاہد صاحب صاحب مل کر ہم نے جو آج سے تین چار سال پہلے پہلے بسٹرگل کی ایم این نے ہم نے کھلی کچیری کروا ہے ادھر میاں صاحب نے میاں شاہد صاحب نے کھلی کچیری کا انکال سب سے پہلے کرایا تو یہ وینس دی اس علاقے میں بتایا کہ اس علاقے میں ایم پی اے کو بلایا بڑی مشکل سے وہ آیا ایم این اے کو ٹیم نہیں تھا پھر وہاں سے لیجنر فیسر بلایا وارٹا کا پھر یہ بجلی کا مسئلہ تھا پانی کا مسئلہ تھا یہ سڑک کا مسئلہ تھا مین کا پھر وہ اس کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ چھوکر ہے کہ انہوں نے اس بات سے کہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی تو پھر انہوں نے تو مین سڑکا تھوڑا سا کام کیا ٹوہ لگایا اور اس کے بعد وہ واپس انہوں نے دوبارہ پڑھ کے نہیں دیکھا کہ ادھر گلیے بھی ہیں کوئی جگہ بھی ہے کوئی پارنگ چاہیے بزرگوں کے لیے بیٹھنے کی جلے بچوں کے لیے کوئی گرونڈ چاہیے تو بچے یہ کیا بنیں گے کیا لگتا آپ کو اگر پی ٹی اے کی حکومت ہوتی تو کچھ بہتر ہو سکتا تھا یہاں پہ اگر پی ٹی اے کا کینڈیٹ جیتا ہوتا تو یہ تو ابھی کبزل وقت ہے نا ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے جو جو اتنا عرصہ سے جیت رہے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے تھے وہ بھی ہمیں یہ باغ دکھاتے اگر وہ دیکھا جائے تو امران خان نے ابھی بتا کیا کیا اتنے باغ دکھائیں کچھ دکھیا کیا مکان کدھر رہا ہے رنوکریہ کدھر ہے کچھ حال آگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کے لوگ ادھر رہا تو ہیں نا اس کے لوگ ریلیشن تو ہیں نا وہ کیدھر ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں وہ کہاں نظر آ رہے ہیں کہیں چلو جو مسلم لیگ کوئی نہیں ہے تو ان کے لوگ تو ادھر آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ چلو وہ نہیں آئے تو یہ تو ہیں کل ہم کو ان کے ساتھ چلیں گے لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ چلیں ہمیں تو ہر آدمی آتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیں کہتا ابھی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب میں اپنی بات بتاتا ہوں میں نے اپنے گھر میں سکل سینٹر بنایا خواتین میرے بچے بچے زری کا ورکہ سلائی کا کام سیکھتی ہیں اور میں فری کاس کھاتا ہوں بغیر پیسے کے اور میں مشین سلائی مشین ہر چیز میں فری دیتا ہوں ہر چیز کی کاس فری ہے لیکن میں بار بار ہے میں نے ایم پی اور لوگوں کے پاس گیا کہ یار ان کے لیے کوئی میرے پاس اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ جہاں وہ بچی ہے بیٹھ کے لیکن میں پھر بھی دیتا جگہ کے انتظام کر دو یہ بچی ہے جہاں ہم کاس فری دیں گے مجھے کہ ہم جو میری بیوی یا وہ یہ تو بھرکے رہے ہیں وہ فری ان کو سکھا رہی ہے سلائی میرا خلا ہے کہ کوئی سو ڈیر سو بچی ہے جو سلائی سیکھ چکے لیکن یہاں پر انہوں کے جونٹک نے لکھیں کہ یہ سکل سینٹر یقیناً آپ کا جو کاوش آپ اپنی سسائیٹی میں کر رہے ہیں یہ بڑا فرق ڈالتی ہے ہلا کے سواتین کے لیے یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کچھ کر سکے پیچھے بزرچہ لیکن ہیں اگر آکے ہیں وہ بات کرنا چا رہے ہیں مجھے جا۔ آپ کام کے سائر پ here شکیہ چ شای کا کہہ کرسا ہے ببھی ہاتھ سا مری risky سم finances صطور اچھا کبھی کوئی آیا کسی نے آ کے پوچھا کتنے عرصے سے ادھر رہ رہے ہیں آپ بچپن سے ہی ہیں چار پانچ سال چار پانچ سال کان سے آئے تھے شنگ پوری سے آئے تھے کیا سوچ کے آئے تھے کچھ بیتر ہوگا ہی شہر ہے اندiktہ تی ان چہر کا علاçہ دیتے ہیں کتے کھنی قدی کرین کی دیتے ہیں دونیا tяни جد بڑے سافشوتھرے ہیں تحی 명ی کا کبھر سف alguma وبس تیار ب 350 شمع یہ ہے جب ا کو профتح کا دے ا surviving سی بات ہے اور یہ سارے مسائل اس علاقے میں موجود ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم یہ آواز جو ہے وہ پہنچا سکیں یہاں کے جو نمائندے ہیں منتخب نمائندے ان تک اور شاید ان کی بہتری کے لیے بھی کچھ کیا جا سکے ناظرین موجودہ حکومت کے جانب سے نوجوانوں کی بات کی جاتی رہی ہے انہیں نوکریاں دینے کے وعدے بھی کیے گئے ہیں اور یہ تو دعویہ ہر حکمران ہی کرتے آئے ہیں کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں لیکن اس ایریا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس حال میں ہیں جو پڑ بھی رہے ہیں یا پھر کوئی مزدوری کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کوئی جاپ کر رہے ہیں تو ان کی حالت ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا مستقبل ہیں اس علاقے میں کیا مسائل ہیں یہاں پہ سنا ہے کہ نشے کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کبھی کئی ککر کھیلیا آپ نے کبھی کچھ کھیلیا کبھی نہیں کھیلی باہر پہلیا اگلیا ہوتا نہیں کھلنے دیتے بچے کھیلتے ملے میں کھیلتے کھلتے کھلتے وہ کسی کار بول دیا جاتے ہیں وہ گسے جاتے ہیں اچھا کچھ اور بچے سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں آپ ادھر آئیں سرہ کیا نام ہے آپ کا سلیمان کون سی کلاس میں پڑتے ہیں آپ مدرس میں سکول نہیں جاتے ہیں سکول پڑتے ہیں پانچ کلاس میں پڑی ہیں تو ککٹ وغیرہ کھیلتے ہیں کلی میں کبھی کبھی کھلتے ہیں ہم بولتے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ادھر کوئی پارک بگرہا ہے نہیں ہے تو کیا کرتے ہو فارغ ٹائم پہ کیا کرتے ہیں فارغ ٹائم میں ہم گھر بڑے جاتے ہیں یہاں پھر باہر چل جاتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا آگے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا نام ہے آپ کا تھوڑا سا آگے ہیں محمد رفیق حفیظ کیا کرتے ہیں آپ میں جودری کا کام کرتا ہوں کیا کام کرتا اچھا تو آپ کا علاقہ کیسا ہے یہاں سے گزرنے میں آنے جانے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر چکر بغیرہ ہو جاتا ہے لیکن گزرانے جاتا ہے گلی اتنی کچھے ہیں کہ وہاں سے گزرانے جاتا ہے مسجد اگر نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وضوح بچ جاتا ہے ناپاکی نہیں ہوتی راستے میں سا جگہ جگہ سیورج یہی بات ہے کہ ناپاکی ہو جاتی ہے چیٹے پڑھتی ہیں جب کیچر کی تو تو وضوح تو توٹ جاتا ہے یہاں بس اس لئے یہ آنے جانے کی پراغرم ہے کہ ہمیں آجازانکہ نہیں کرائے بہت 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 راشک کے کرائے بہت ہے اس لئے ہم آ جازن آجازن سکتے کہ ہی بھی اس کی وجہ سے بہت سے بلکل بڑا موسکل ہے آپ ہی تر آئیں آپ کیا نام ہے سرجیل سرجیل آپ کون سی کلاس میں ہو سیون سیون کلاس میں سکول جاتے ہو پرائیوٹسکول جاتے ہو نہیں گورنمنٹ جاتے ہو وہ جو دوسری ٹاؤن میں ہے کتنا ٹائم لگتا سکول جاتے ہو سکول جاتے ہو پندرہ بیس منٹے لگ جاتے ہو کیسے جاتے ہو پیدل اچھا تو سکول کی پڑھائی وغیرہ ٹھیک ہے تو کھلنا ہو تو کہاں پہ کھلتے ہو کھلنے کی جگہ نہیں ہے وہ گھر پیارک بیٹھے کئی ٹی وی ڈیکھلا وغیرہ کنی پڑھ لے اچھا آئے دن بیمار ہوتے رہتے ہیں بچے آپ کے دوست وغیرہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہوتے ہیں ہمتو زیادہ بکار ہو جاتے ہیں اور کھانسی ہو جاتے ہیں یہی دائریا وغیرہ ہو جاتے ہیں یایس کیونکہ پانی جو ہے وہ گندہ ہے جی آپ مجھے بتاو سکول جاتے ہو یایس اور کتنے دن بہینے میں بیمار رہتے ہو بیٹھ میں بیمار ہوتے ہو ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ ہوں ساتھ یا آٹھ دین باس بیٹھ میں بہینے میں ساتھ آٹھ دین بیمار ہو جاتے ہو کیا وجہ اس کی کھیلنے کے لیے کیا کرتے ہو گار میں کمپیوٹر کمپیوٹر وغیرہ لگا کے کھیل لیتے ہو اچھا یہاں پہ ایسے بچے بھی موجود ہیں کیونکہ سکول نہیں جاتے پاؤں میں اگر جوتے نہیں ہیں تو پھر سکول جانے کی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چانس موجود ہوگا کہیں یہاں پر بچے ایسے موجود ہیں جن کے پاس شاید سکول جانے کے لیے رسورسز موجود نہ ہوں اور اگر ہوں بھی تو پیرنٹس اتنے تنگ ہیں اپنے اردگرد کے علاقے سے کہ ان کا باہر مومنٹ اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کو جب اتنی تنگی کے بات سکول بھیجنا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سکول بھیجے ہی نا ناظرین ایوانو میں بیٹھ کر عوام کے مسائل کی بات کرنا شاید بہت آسان ہے لیکن جب گراؤن پر نکل کر دیکھا جاتا ہے تو شہر کے وسط میں موجود لاہور جیسے شہر میں جس کو بڑا ترقی آفتہ سمجھا جاتا ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے جہاں پر بچے کھیلتے بھی ہیں یہی پر رہتے ہیں یہی سے بیماریاں لے کر جاتے ہیں اور پھر جب انہیں علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو ایریا میں کوئی ڈسپینسری بھی موجود نہیں ہوتی یہ وہ مسائل تھے جن کو حل کرنے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی اس پرگرام کے تواصل سے یہاں کے منتخب رہنماوں سے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیں اور جس بیسس پر انہوں نے ووٹ لیے تھے ان بیسس کو پورا کریں آ کر کیونکہ دوبارہ پانچ سال بعد یا دس سال بعد انہوں نے آنا یہی ہے یہی سے ووٹ لے کر جانے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس پرگرام کے تواصل سے شاید ان لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ ممکن ہو سکے اور سب سے بڑی بات جو قبرستان میں سیورج کا پانی یہاں پر موجود ہے انسانیت کے ساتھ گہر انسانی جو ہے وہ سلوک ہے اور اسی پیغام کے ساتھ روبہ اور روج کو بیش سپیشل سے دیجئے اجازت اللہ حافظ